نمازکار دوستو سواگت ہیں آپ کا ٹی سی فیشن میں پچھلے ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے اس کا پورا کڑتا کمپلیٹ کرا تھا صرف ہماری پٹی رہ گئی تھی تو اس کی کٹنگ کا ویڈیو جو ہے میں نے پچھلا ویڈیو بنا دیا تھا تو دوستو وہ ویڈیو جرور دیکھے گا اس ویڈیو کے بعد اوپر آئی بڈن میں آپ کو لنک مل جائے گا اور چینل پر جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں کڑتا سریج تو اب ہم جو ہے یہ تو ہم نے کٹنگ کر لی تھی اور اس کا ویڈیو آ چکا ہے آپ دیکھ لیجئے گا اب ہم اس کو چپکاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بناتے ہیں تو یہ پیشنگ ہے دیکھیں یہ ایک طرف چمک دار ہوتی ہے جدر سائیڈ میں چمک لائٹ زیادہ مارتی ہے چکنی ہوتی بلکل تو وہ ہم کو کپڑے کی طرف رکھنا ہوتی ہے اندر کے لیے بہی چپکتی ہے تو اس کو ہم ایسے کر کے چپکا لیتے ہیں کپڑے کو ہم کو ہلکا سا ٹائٹ رکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ چپکا لینا ہوتی ہے تو یہ دیکھیں چپک گئی اس کو چپکانے کے بعد ہم اس طریقے سے اس کو نکال لیتے ہیں اتنا کام ہونے کے بعد اب ہم نیچے کی جو سائٹ دکھ رہی ہے یہ والا جو حصہ ہے یہ نیچے کی سائٹ ہے اس کو ہم مول لیں گے تو دیکھیں اب ہم جو ہے اس کو جڑ لیتے ہیں باقی کا یہ کپڑا جو ہے اس کو چھانٹ دینا ہے اب جیسا یہ ہے ایسے ہی گلائی میں ہم کو جڑنا ہے یہ اوپر کی سائٹ تو یہ اس طریقے سے آئی ہے ہم کیا کریں گے یہاں سے سٹارٹ کریں گے ایسے کر کے اور نیچے کا کپڑا ہم کو ٹائٹ رکھنا ہے اور اس کو گلائی میں سلائی لگانا ہے سلائی پیشٹنگ پر نہیں چڑنا چاہیے اور پیشٹنگ سے زیادہ باہر بھی نہیں رہنا چاہیے کنارے پہ ہی بلکل رہے اور نیچے کا کپڑا آپ کو کھیچتے رہنا ہے اس سے جو ہے بہت زیادہ نہیں مطلب نم نہ آئے اس لیے اس کو ٹائٹ رکھنا پڑتا ہے مطلب نمید اور یہ ہم نے سلائی لگا دی تو اب ہم کیا کرنا ہے اب چھانٹ کے اس کو نکال لینا ہے باہ کی کپڑے کو ہٹا دینا ہے اس طریقے سے پیر کا دباو شرپ رکھنا ہے باہ کی کا دباو فالتو ہم کو نکال دینا ہے اب یہاں پر جو ہے یہاں پر ہلکے سے کٹکے لگا لینا ہے تاکہ ہماری یہاں پر اچھے سے بیٹھ جائے گلائی وہی ادھر سائیڈ میں کٹکے نہیں لگا رہے تو یہاں پر دباو آپ کو کم رکھنا ہوگا یہاں پر بھی ہلکے ہلکے سے لگا دیں اس کے آدم اس کو پلٹ لیں گے اس کو بھی اس طریقے سے آپ کو بنا لینا چاہے تو آپ اس پر پریس بھی لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کناری بھی پریس لگانا ہوتی ہے اور یہ لب جو ہے یہ تھوڑی سی اندر ہی رہے تاکہ یہ باہر نہیں چمکنا چاہیے اور یہ چیز ہم کو یہ اندر رکھنا ہے تو یہ ہماری پٹی دیکھیں کتنی فس کلاس کمپلیٹ ہو گئی اب دیکھیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو نسان لگا لینا ہے چاک سے تک کہ ایک اندازہ ہو جائے گا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں سے ہی ہم کو سلائی لگانا ہوتی ہے یہ نئے لوگوں کے بہت ہی کام میں آتی ہے یہ ٹرک اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کو ڈبل کرنا ہے اور یہاں پر بیچ و بیچ میں سنڈر کا کھٹکا جرور لگانا ہے اتنا کام ہونے کے بعد ایک بار اس کو ہم ناپ لیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھئے صحیح آ رہا ہے تو اگر آپ کو تھوڑا بہت بڑا آئے تو آپ کندی سے تھوڑا سا دبا سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اور اس کو آپ کو اگر یہ چیز آپ کی برابر نہیں ہے تو اس کو بالکل برابر کر لیں چاہے آپ ایسے کر کے کر لیں اس کو ڈبل کریں ایسے ہی بٹن لگیں گے نا ایسے لگانا ہے آپ کو بٹن تو ایسے کر کے آپ کو کر کے اور یہاں پر کا جتنا بھی کپڑا ہے وہ چھانٹ دینا ہے کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے اوکے اور بیچو بیچ کا کٹکہ ہے وہ تو آپ کو لگا ہی لینا ہے بیک کا بیک میں لگے گا بیچو بیچ سنٹر میں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اندر سے باہر کے لیے اس کو پلٹیں گے کیونکہ لپکی سلائی والا یہ ہم بنا رہے ہیں پٹی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو رکھنا ہے اور یہاں پر ہم تب سے پہلے آپ کو ٹانکی لگا لینا یہاں پر اور تو دیکھیں اگر آپ کا یہ بڑا ہو نیچے کا حصہ تو آپ اس کو جو ہے ہلکہ ہلکہ پورے میں نم دے سکتے ہیں اگر بڑا ہو تو نہ ہو تو کوئی دکھن نہیں تو آپ جو ہے ہم اس کو لگا لیتے ہیں یہ کندگ کا دوام کو بیک میں رکھنا ہے اس طریقے سے موسیقا ہے موسیقا ہے جب آپ کو چھنا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے اگر کالر کا حصہ اور اس کا حصہ برابر رکھیں گے تو بلکل بھی آپ کا یہ ٹھونکے جو ہیں یہ باہر نہیں نکلیں گے اگر یہ حصہ آپ نے باہر نکال دیا تو یہ کم زیادہ ہو جائے گا بھائی آپ کے ٹھونکے باہر آ جائیں گے تو یہ دونوں برابر رکھنا ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کو دباؤ کو ایسا کر کے رکھنا ہے اور یہ رہا تو اب ہم اس پر سلائی بغیرہ لگاتے ہیں تو یہاں سے ہم شروع کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کا ٹھونکہ بنا لیں گے تو یہ سلائی لگ گئی اب چاہیں تو آپ اس کو ایسا ہی چھوڑ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اُلٹی درب چاہیں تو آپ اس کو پر لپکی سلائی بھی لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس کی پٹی آپ بنا سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہماری کتنی فس کلاس مطلب پٹی تیار ہو گیا اور یہ چھوٹا بڑا بھی نہیں ہے یہاں پر کیونکہ جب ایسا کر کے ناپیں گے آپ اس کو چھانٹیں گے چھوٹا بڑا نہیں ہوگا اب یہ پریس رہی گئی ہے تو پانی لگا کے یہاں پر آپ کو گلے کے پاس پریس ضرور لگانا ہوتی ہے بلکل چپک نہ ہوتا ہے اس کو یہ اچھے سے بلکل چپک جاتا ہے اور اس کا کاج بہت سے لوگ یہاں پر بناتے ہیں بہت سے لوگ یہاں پر بناتے ہیں تو جہاں پر آپ کو ٹھیک لگے اور جہاں پر جو پہننا چاہیں لوگ بہاں پر آپ بنا سکتے ہیں چاہیں تو آپ یہاں پر کاج بنا لیں چاہیں تو یہاں پر بنا لیں چار کاج بنتے ہیں کڑتے میں اور کاج جو ہیں یہاں سے بنائیں گے تو اس کو آپ کو ناپ لینا آئی سے کر کے جیسے کہ یہ دس آرہا ہے تو ڈھائی ڈھائی انچ پہ آپ کو بن جائیں گے اگر یہ ڈھائی انچ پہ اگر یہ ڈھائی ڈھائی پانچ انچ اور ساڑھے ساپ اور یہ دس تو ایک دو تین چارہ اسے چار کاج بن جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کاج کٹ سکتے مسین سے بنوا سکتے ہیں انسان لگا کے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اور پچھلے ویڈیو نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھئے گا اوپر آئے بڑن میں مل جائیں گے چینل پہ جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکر